نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور کس کا ہوگا راج دلہ کا آج تک میں ایک خاص خبر جاری ہے پہلے دور کمدان جاری ہے اور مشین خرابی کی خبریں آ رہی ہیں مشین خرابی کی مزفر نگر میں آر ایل ڈی کار کرتا بھڑ گئے ہیں تو عمر عبداللہ کو کانگریس کا بٹن ہی نہیں ملا گیا میں ماجی کا آروف ہے کہ خراب مشینیں بھیجی گئیں تو بجنور میں مشین پر دوال مچا ہے تصویر مزفر نگر کیا آپ کے سامنے ہے نہیں ڈھیر پاڑ آ جاتی ہے میں آیا لوگوں میں جو اول جا گیا شانتی پوراک بروٹی چل رہی ہے ٹھیک ہے دو چار پرابلم ہے میں بات کر لوں گا وہاں بین سے بات کر لوں گا تصویر آپ کے سامنے مضفن اگر میں یہ دیکھیں مضفن اگر سنجیب بالیان ورسز عجید سنگھ یہ تصویریں جو ہیں وہ بہت کچھ بتا رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر ابھی اس وقت انگامہ برپا ہوا ہے معاملہ یہ ہے کس طریقے سے آر ایل ڈی کار کرتا بھڑ گئے مضفن اگر میں ایک بجے تک قریب سیتیسویں صدی بدان ہوا تھا چناف کے پہلے ہی دور میں برکے پر بوال چڑ گیا ایوی جبی امیدوار سنجیب بالیان نے برکے پر فرضی ووٹ کا آروپ جڑا تو کانگریس کے ساتھ ساتھ مہا گڑ بندن بھی حملہ پر ہو گیا جہاں فرجی ووٹنگ ہے چہرہ دیکھ کے ووٹ کرنے چاہیے شانتی پورو کوٹ ہونے چاہیے کچھ جنگہ پہ دباؤ بنا جا رہا ہے جیسے میں نے وہاں دیکھا پولنگ پارٹی بھی دباؤ میں دکھائی دی چونکہ یہ ہمارے وہاں جنٹ پہ نہیں سچ بات ہے سوزڑ گاؤں بارتین تا پارٹی کوئی جنٹ نہیں تھا تو ایجنٹ بھی روکنے والا نہیں ہے پولنگ پارٹی نہیں روکے گی تو فرجی ووٹنگ ہوگی اور اس سے لگتا ہے کہ آپ کو الیکشنز ریزلٹ پہ کوئی ایفیکٹ آئے گا آپ کو ویوی پیٹ پہ وشواس ہے ویوی پیٹ بلکل ٹھیک ہے مجھے وشواس ہے لیکن اگر آپ کا میں چہرہ نہیں دیکھوں گا آپ پانچ ووٹ ڈال جائیں گی تو کیا کروں گا آپ برکے میں آئیں گی اور ایک بار بوٹ ڈال گی دو بار چار بار پانچ اپنے آگے مٹا دی تو میں کیا کروں ایجنٹ روکے ہے تو ایجنٹ میں رہے نہیں تو پرشاشن کا کام ہے شاشن کا کام ہے چناؤے کا کام ہے کہ ایک ایک بوٹ اچھی طرح دیکھ کر لیں دیکھئے ان کی مانسکتہ خراب ہے ان کی بھاجپا والوں کی مانسکتہ خراب ہے یہ دیش کے اندر اپنا آپ کو سمجھنے لگے ہیں کہ دیش ان کی بپوتی ہو گیا ہے دیش سب کا ہے جتنا دیش سنجیب بالیان کا ہے اس سے کہیں ادھک دیش میرا بھی ہے سنجیب بالیان سے زیادہ قربانی میرے بابا اوشداج کی ہیں سنجیب بالیان جس وراثت کو سمال رہے ہیں اس وراثت کے اندر مافی نامیں بھرے ہیں جس وراثت کو ہم سمال رہے ہیں اس وراثت کے اندر قربانیاں بھرے ہیں تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ باتنے کی کوشش کی جاری ہے دیش کی اگر ہم بات کر رہے تو یہ ساری باتنے کی تو باتیں ہیں اور کیا باتیں ہیں کبھی آپ دیش کی بات نہیں کرو گے آپ باتنے کی بات کرو گے بجرنگ بلی اور علی اور بجرنگ بلی کروگے کبھی کچھ کروگے کہ باجرنگ بلی والے رہنگے بجرنگ بلی والے بجرنگ بلی والے رہنگے علی کا بھی سممان ہو بجرنگ بلی کا بھی سممان ہو اسی کا نام تو ہندوستان ہے اگر میں hemosناو کتنی لب بلائنے اندر کچھ پولنگ بارٹی میں میناویں نہیں تھے تو پورش شیکرگ گیا اس دیش میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ چہرہ کی بنا آپ کو آٹ ڈال لیں دیں پورش پٹھاسین ادھکاری کہتے ہیں کہ میرے پاس مہیلہ کرمچاری نہیں اس لیے ہم چہرہ کیسے دیکھیں ارے بھائی اندوستانے لوگ تانتریک دیش ہیں چہرہ دیکھ بھی نہ بوٹ نہیں دے سکتے دھارمی کا آدھار پر کسی کو اگر چہرہ دکھانے پر پتی تو مت بوٹ دیجئے چہرہ دیکھ کے بوٹ ڈلنی چاہیے ایک مہیلہ اندر جاتی ہے سیدھی بینا سکھنے چکرے بیان دیتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہمیں کہاں کیا کہنا ہے مسلم میلہ ہیں اپنا پردہ کرتی ہیں تو ان کا چہرہ لیڈیز تو دیکھ سکتی ہے جنس کو ہی نہیں دیکھے گا یہاں کیا ایشو ہے اس بات کو لے کر یہاں ابھی آریے کنیا میں ایک بوٹ پہ جو ہے لیڈیز نہیں ہے اور ان کے جو فیس لیڈیز کو کہا جا رہا تھا کہ جنس کو دکھائے جائیں تو ہم نے انہیں بولا کہ یہاں لیڈیز بٹھاؤ اور لیڈیز ہی لیڈیز کا چہرہ دیکھیں گے سنا آپ نے کس طریقے سے الگ الگ بیان آ رہے ہیں رائے بریلی سے سونیا نے پرچہ بھرا اور پہلے پوجہ پارٹ کیا اور پھر روڈ شو بھی ساتھ میں تھے راہل گاندی تصویریں آپ کے سامنے ہیں سونیا گاندی نے رائے بریلی سے پہلے چناف ہوں کا جب تاریخوں کا اعلان ہوا تو ایک سنشے تھا کہ کیا سونیا گاندی چناف لڑیں گی نہیں لڑیں گی کیا ہوگا اس بار لیکن اب یہ جو تصویر ہے یہ سب کچھ ساف کر دیتی ہے سونیا گاندی نہ صرف چناف لڑ رہی ہیں روڈ شو بھی کرتی ہیں اور یہاں پر یہ پرچہ بھرتے ہوئے کالا میڈھی سے راہل گاندی نے اپنا پرچہ بھرا تھا آج سونیا گاندی کی باری تھی موسیقی موسیقی سونیا گاندھی اپنا فرچہ مڑتے ہوئے رائے بریلی سے رائے بریلی اگر اس سیٹ کی بات کی جائے تو سونیا گاندھی یہاں سے نرنتر جیتی ہوئی آئی ہیں اور اس بار ایک سوال سب کے مند میں بار پر آ رہا تھا کہ کیا سونیا گاندھی اس بار چناب لڑیں گی لیکن یہ جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ بتاتی ہیں پیچھے آواز سنیے آپ اس کے بعد راہل گاندھی نے کیا کیا آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں موسیقی کہ میرا کہنا ہے کہ ناریندر مو دی میرا صرف ایک جواب دے جو کاروائے میرے اوپر کنیا کرو کچھ فرچ نپڑتا مجھے میں نے کچھ نہیں کیا ناریندر مو دی مو دی مجھے یہ سمجھا دے اس نے زندگی میں ہوای جہاز نہیں بنایا اس کو رافائل کا کونٹریکٹ کیسے دے دیا موتی جی یہ بھی مجھے سمجھا دے کہ سپریم کورٹ نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے موتی جی یہ بھی مجھے سمجھائے کہ فرانس کے راشترپتی نے یہ کیوں بولا کی نریندر موڈی نے ہندوستان کے پرادان منٹری نے انہیں کہا کی رافائل کونٹریکٹ انیل کو ملے گا لIDE 約 escolہ šوprofits کورو رکی تیکیم رہنزی رہنزی وہ مجھے اس psychologist پاکر ٹھیک ہے رہنزی وہ سمجھے انیوں پر طپ کونٹر پندر Girls پاکر جائے ہے ظلی، پھر نیرا موڈی سےww موسیقی 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 ہمارے تک بڑھا کے جانتا نئے کرنا جانتا ہے لیکن اگر آپ کا میں چہرہ نہیں دیکھوں گا آپ پانچ ووٹ ڈال جائیں گی تو کیا کروں گا آپ برکے میں آئیں گی اور ایک بار ووٹ ڈال گی دو بار چار بار پانچ اپنے آگے مٹا دی تو میں کیا کروں ایجنٹ روکے ہے تو ایجنٹ میں رہے نہیں تو پرشاشن کا کام ہے شاشن کا کام ہے چناؤے کا کام ہے کہ ایک ایک ووٹ اچھی طرح دیکھ کر لے ہر ویکتی کو چاہیے کہ اس کو اپنے ادھیکار کا اپیوک کرے صد اپیوک کرے اور کس پکش میں ووٹ ڈالنا ہے یہ سوج بوجھ کے ساتھ ترک پر آدھارت کرے یہ یوہوں کا دیش ہے 70% سے ادھیک 40% سے کم عوستہ کے یوہ ہیں جو ترک پر چلتے ہیں پرمان پر چلتے ہیں اور بھلی بھانتی جانتے ہیں کہ اپنے مددان کا اپیوک کرنا اس ادھیکار کا اپیوک کرنا کتنا عوشق ہے اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں جین چودری ان سے باتشید کی ہمارے سیئیوگی پولا میل ہمارے ساتھ اس وقت جین چودری موجود ہیں جین جس طرح کا کمپٹیشن اس بار دیکھا جا رہا ہے باقپت میں کہہ رہے گی کافی نیک ٹر نیک ہے آپ کو اس طرح کا فیدباک مل رہا ہے گراؤن سے کاٹے کی لڑائی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو کاٹے لگ رہے ہیں میں بلکل ہمیں کوئی تناب نہیں ہے شانتی پوروک چناؤ ہو رہا ہے ہر ورک کا سمرتن مل رہا ہے اور جب میں بوت میں جا رہا ہوں کیمپین میں بھی جا رہا ہوں ایک فرق دکھائی دیتا ہے جب نوجوان آپ کی صبح میں آ رہا ہے دونوں موٹھی باندھ کے کھود رہا ہے اس کے چہرے پہ مسکرہات ہے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں کیا جاد آپ کے پیچھے ہیں بیکیس there are two جاد جو یہاں پر اس کمپٹیشن میں ہیں ووٹ سپریٹو نوالا ہے بھائی چودری میرے آگے چلتے ہیں پیچھے نہیں اور ہم ایک جاتی کو لے کر نہیں چلتے نہ آپ چل سکتے ہو کوئی بھی کاسٹ آئیسولیشن میں نہیں رہتی وہ سماج میں رہتی ہے سماج کا سہارا بھی بننا پڑتا ہے سماج کا سہارا لینا بھی پڑتا ہے اور جاٹ بھی اس میں بہت ماہر ہے جو چودی چرنسنگی کا سمی کرن تھا آپ اسے آجگر کہو آپ اسے کسان کمیرہ کہو کسان مزدور کہو وہ سمی کرن لوٹانے کے لیے ہمارا جو کوئر ووٹر ہے جو مدداتا ہے جو ہمارا سمرتھک ہے وہ اس موہیم میں جھٹ گیا یہ ایلوگیشن بھی لگایا جا رہا ہے کہ کافی پولرائزیشن ہوا جو دیوبان میں مائیویتی جی نے کہا کہ مسلمان سارے ہم کو ووٹ دے تاکہ کانگریس کے ساتھ ووٹ سپلٹ نہ ہو جائے یہ پولرائزیشن ہی ہے دیکھیں اگر وہ مسلم شبد کا استعمال آدمیتک منج سے ہی اگر بین ہے تو پھر آپ ہندو پہ بھی بین لگا دیجئے پلیز اور دنیا کی سب سے بڑی چناوی پرکریہ بھارت کا سب سے بڑا لوگ سوچناب جو ساتھ چرونوں میں پانچ سو تیتالیس لوگ سوچ سیٹو پر ہونے جا رہا ہے نبے کروڑ ریجسٹرڈ ووٹر اس بار ووٹ دینے کے لئے پوری طرح تیار ہیں اور یہ ہم ووٹرز ہیں جو اپنے مطادکار کا پریوک کا right to choose کا استعمال کرتے ہوئے چناوی پرکریہ میں اپنی active بھاگیداری کو نبھائیں گے ہم لوگوں کے ہاتھ میں شکتی ہے یا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگلے پانچ سال کے لئے دیش کا بھاگے جنیں تو ہر ووٹ کے مائنے بڑھائیں الیکشن کی سبھی جانکاری کے لئے لاغن کیجئے آج تک ڈاٹ ان پار لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے